تو یار ہای وقت سپ گائز اس میں عبداللہ شیخ اور اسے ہی کیا اسی ایک مرتبراہ دوسرے ٹھولتھ یا آئے، مجھے ایک سمجھ نہیں آرہا کیونکہ یار میرا جو پہلے دیکھیں میں ویلوگ ایتنا پہلا وہ آج سے پندرہ یا ٹیس دن پہلے پہلے آئی تھا ٹھیک ہے ? اور یہ ویلوگ آ رہے ہیں پندرہ سے پیس دن بعد آ رہے ہیں یہ وجہ ہے کہ یار میں نے جو پہلا ویلوگ میں ایتنا اس کے ساتھ ہی میں نے اگلے دن سی میں نے سوچھا تھا ڈیلی ویلوگن کرنی ہے تو میں نے اگلے دن بھی ویلوگ بنایا ہے ٹھیک ہے وہ جو ویلوگ بنایا تھا نا یار وہ میوزیم کا تھا اور لائبری کا تھا فیصلہ بات میں نے کونٹنٹس بنائے اور اس کے بعد میں چلا گیا تھا لاہور ٹھیک ہے وہ اب آرہا تھا نو دس مہرم ٹھیک ہے تو جو میں جب میں لاہور چلا گیا تو یار ادھر جا کے میں نے بہت سے کونٹنٹس بنائی ہے میرے سے یہ گلتی ہوئی صرف دیکھیں میرے پاس ایک یہ لیپ ٹوپ پڑھا ہے اور ایک یہ لیپ ٹوپ پڑھا ہے دو لیپ ٹوپ پڑھے ہیں ہوئے ٹھیک ہے دونوں میں سے میں کوئی بھی نہیں لے گیا سب سے بڑی یہ گلتی کہ یار ساتھ ساتھ ایڈٹ کر کے ساتھ اپلوڈ کر دا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس مطلب کہ بہت سے کلیپس ویڈیوز اور یار اس میں سے مطلب میں نے دیکھیں ابھی تک ایڈٹ کر کے میں نے کہا تھا کہ یہ چلیں جب میں واپس آؤں گا اور لیپ ٹوپ پہ ایڈٹ کر کے پھر میں کہنا میں اپلوڈ کروں گا اور وہ نہیں ہو سکا ٹھیک ہے میں نے یہ مطلب یہ سوچا تھا تو یار میں نے بہت سی اپنی سٹوڈیز بغیرہ بتائی کہ یار میں کون سے بولیج پڑھتا تھا کون سے بولیج پڑھتا ہوں اور اس کے علاوہ بھی میں نے بہت سی مطلب کہ اپنے بارے میں بتایا تو یار لیکن وہ ویڈیوز آپ تک نہیں پہنچ سکی تو یار اس لیے نہیں پہنچ سکی کیونکہ میرا موبائل ہو گئی سکتا تھا میں جب آرہا تھا لاہور سے فیصلہ پاس تب میرا موبائل ڈیٹ ہو چکا تھا اور اس وقت میں موبائل بھی چھوڑا ہے ٹھیک ہے اپنی ویڈیوز بھی اور سب کچھ مطلب کہ ختم ہو گیا کیونکہ میرا موبائل ڈیٹ ہو چکا تھا اور نہ اس میں ویڈیوز ریکارڈ ہو اس کی اور نہ یار مطلب کہ موبائل ادھر تک پہنچ سکا اور میں بھول گیا موبائل اصل میں بات یار میرے جو میں بھولا کیوں کیونکہ یار ڈیٹ ہو چکا تھا تم بار میں پریشان نہیں بہتا تھا یار میرا نے ویڈیوز سے در پہنچ سکتا تھا یار میں نے اتنی ویڈیوز بنال دی تھی کہ یار میں نے کہا جب آؤں گا نا فیصلہ بات تو باری باری کر کے اپلوڈ کروں گا اور یار مطلب فل جو کونٹینٹس نائے ہوئے نا ان کو یوٹلائز کر کے آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا ویڈیوز ٹھیک ہے بات وہ نہیں ہوسکا اور یار میں اس چیز سے مطلب بہت ڈسپوائنٹ ہوا کہ یار میرے بلوگز مطلب کے اتنے بنے ہوئے ہیں اور وہ ضائع ہو گئے سارے تو یار کوئی بات نہیں خیر ہے اور اب میں نے یار دوبارہ پندرہ سے بیس دن بعد سٹارٹ کیے یار بلوگنگ تو یار خوب سو آپ سپورڈ کریں گے ٹھیک ہے تو یار آج کا یہ سین ہے آج ابھی صبح ہوئی بھی نہیں ہے تو میں نے بلوگ سٹارٹ کر دیا ٹھیک ہے ویڈیوز ٹھیک ہے کہ میں سارے دات سویا نہیں تھا مطلب میری روڈین ایکیا کہ میں سارے دات قریبا نیس تو شاعت نہیں آج اور ابھی دیکھلیں ٹائم کیا رہا ہے ابھی ہو رہا ہے چار بچ کر پاچ منٹ ٹھیک ہے چار بچ کر پانچ منٹہ ابھی تو میں سویا نہیں ٹھیک ہے اب یار مینے جمزورن کی ٹھیک ہے ابھی میں جانا ہے جم اور ابھی نہیں دو گھنٹے بعد بعد ابھی تو یار میں ابھی کہلیں کہ نیٹ فلکس دیکھ رہا تھا ابھی پھر میں سوچ رہا ہوں کہ یار کوئی مووی وکیرہ دیکھ لیوں چھیک ہے اور پہلے تو مووی سے پہلے یار نماز پڑھیں گے بھی بس ٹائم آنے والا ہے ساڑھے چار ہی ہیں پونے پونس نماز ہوتی ہے نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہے اس سے پہلے یار مجھے لگ دی ہے تھوڑا سی پوک دیکھتے ہیں یار کیا بنا پڑے اور دیکھتے ہیں کیا کھاتے ہیں میں بھی پھلا ہاتھ مانس پڑھیں گے اور نہ آنے سے پہلے یار آپ سے کچھ کہنا جاتا ہوں یار میں اب دیکھیں میں جو نہ تو میں ڈیفنسو رہتا ہوں نہ تو میں بہتی اٹھ رہتا ہوں ٹھیک ہے میں جس اتنے سے روم میں رہتا ہوں میں مطلب فیملی انتہ ہے فیملی ہے میری ساری ٹھیک ہے میرے بہن بھائیں ہیں اور مطلب فیملی ہے میری تو یار میں دیکھیں کہ نہ تو میں آپ کو اتنا اچھا بیو دے سکتا ہوں یار بہتی اول ہے تو میں باہر نکل ہوں بھائی جان ساری سڑکیں سیڈی پلین مطلب ادھر بھی سڑکیں گے رہے ہیں بٹ میں بات کر رہا ہوں کہ یار پروپر وہ سین ہو لیکن وہ نہیں ہے میں چھوٹی سی آسنگ سرائیڈی میں رہتا ہوں ٹھیک ہے اور میرے پاس مسجد ہیں اور یہاں پر انماز پڑھوں گا اور آتا ہوں اور یار اگر میں گیا تھا کچھ میں مجھے بھوک لگے ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں پڑھا مطلب پڑھایا تھا لیکن میرے حضاب ضرور شرم بڑھا تھا کیونکہ یار وہ ادھر پڑھے تھے چھوٹ پڑھے تھے اس طرح کی چیزیں پڑھی تھی میں اس طرح چیزیں نہیں لاتا کھاتا ہوں ضرور ہوں لیکن یار آج کل میں جن کھا رہا ہوں تو اس چیزوں سے مطلب پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے اور کوئی اہل دیو کی مطلب ڈائیٹ پڑھی تو میں ضرور کھاتا ہوں ٹھیک ہے اور ابھی میں دیکھتا ہوں یار بایر سے کچھ اگر ملتا ہوں وہ بھی کھاتے ہیں اور ناشتہ کرتے ہیں سب سے پہلے ناشتہ کیا کرنا یار ابھی کہاں لیکن بھوک لگ رہی ہے لیکن اب بھی اندیرہ بھی ہے حسرت soort فاہ steelس خوبہ تو کچھ کھاتے ہیں اگر ہی نماز می lureوں گے کہ یار ابھی نماز ہوں کہ یار ابھی نماز مطلب کے آزانیں تو گب کی ہوئی ہیں بیٹ مجھے ہی لگ رہا کہ اس مسجد میں آزان نہیں ہوئی ہیں دیکھتے ہیں اس مسجد میں آزان نہیں ہوئی ہوتی ہیں یہ میں وہ اس مسجد میں نماز پڑھتا ہے کارم میں لیے ضروری ہے خوت رہا نماز پڑھ لی تھی چار چاس پہ تھی نماز اور میں پانچ پہنچ پہنچا ہوں دس منٹ لیٹ پہنچا ہوں مطلب نماز ہو چکے لیے پہنچا ہوں میں نماز پڑھ لی اور اب جار ہوں یار گھر کی طرف وہ سامنے میرا بس گھر ہے اور ابھی پھلا جاتا ہوں اور دیکھتے ہیں کیا ٹائم ہوا ہے پانچ بچ گئے ہیں پانچ پندرہ ہو گئے ہیں شاید اور چھے بھائی جائیں گے ہم جیم اور دیکھتے ہیں کیا سین ہے ابھی ابھی تو فرلال جاگی یار ہوتا مطلب آج یار میں نے جانے ہوں تاپنو آپ کو کانچا ہوں ابھی فرلال چلتے ہیں ناشتہ کرنے اور بھوٹ کو بہت لاغ رہی ہے اس کے بعد پھر چلتے ہیں جیم سوچا تھا پہلے جیم چل جوں پہلے ناشتہ کیونکہ بہت بھوٹ لاغ رہی ہے مجھے تو ابھی ناشتہ کرنے چلتے ہیں میں پیچھے آگے بیٹھتا ہوں سب سے پیچھے تقریب ہوں کیونکہ مجھے شرم آرکتی کہ سامنے جاؤں گا اور بلوگن کروں تو دی بھی بھی شرم ہے لیکن انشاءاللہ دور ہو جائے گی ابھی چنہ پاڑ ہو دیا ہے ہافت چینیں اور ایک نان فرلال دیکھتے ہیں اور آتے ہیں دو ہیں یہ ناشتہ آ چکا تھا اور ناشتہ بھی فرلال کا ہافت چین نے اسے مگوائے اس نے بہت نہیں کتنے سے ڈال دی ہوں تو میں نے اسے پوچھے ہافت چینیں ہافت چینیں ڈال لے گیا کہ زائے ہو جائیں گے اگر تو اور مگوانے ہوگا جتنی بار بھی اگر دو دین دفعہ بھی اور مگوانے ہوگا میں مہمتہ بلا دوں گا آپ پہلے یہ کھانے پیرا اس لیے دکھے ہاں آما ہاں دکھے میں ہاں کردہ ہاں ہم ہم آپ دس منٹ مطلب ریس کرتا ہوں اور پھر چلتا ہوں جیم افلاال یہ سین ہے کہ میں نکلا ہوں گھر سے اور گھر سے جاتا ہوں پھرے جیم اکران آ گیا بھئی جیم یا یہ صبح بھی اٹھا ہوا تھا اور اس کا بھی میں ساتھ لیا ہے کہ میں بھی جانا ہوں میں ان کا چلو آج ہوں اور اب یا افلاال نا اس میں کھاروں نا یہاں بدا ہوں مطلب صبح صبح جب اٹھتے ہیں خاص کر میں جب اٹھتا ہوں تو میں دام جب اٹھا ہوں وہ آگے میری سامنے یوار جیم یوار فٹنس کلب اور دیکھتے ہیں جم کرتے ہیں موسیقی 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 پنجاب کولیس پیس بھی جامتا ہوں لیے فیس بھی جامتا ہوں لیے فیس بھی جامتا ہوں آج کے خاص کروایا ہے طرف ایک لاکھ چاعزار پیس لیے تو آج وہ بھی لیے موسیقی اور جم کل چین موسیقی جنگ کب سے موسیقی کلاسز سٹائرڈ ہو رہی ہیں تو جوائن کریں ابھی دیکھتے ہیں چلتے ہیں پنجاب پولیس تو یار ابھی پنجاب پولیس آگیا ہوں یہ پنجاب پولیس ہے اور اس میں اب بڑی مشن ہوں گا سو یار یہ پوائز کیمپس ہے سات گلز کیمپس ہے اور یہ چانگ روڈ کیمپس ہے پنجاب پولیس میں فیصلہ بات میں اس میں اب میں امیشن ہوں گا انشاءاللہ ابھی خلال اندر ہیلتے ہیں اور ایڈیوشن فارم لیتے ہیں پھر سببینٹ کروا کے فیصلہ لے گئے فیصلہ ابھی خلال دیکھیں نقلی کے عزو بھئی آپ کا ایکٹر بھی ہے اچھا میں ابھی آگیا تھا پنجاب پولیس سے اس کا مطلب نہ کہنا یہ میں لے گیا اور میں نے فیصلہ بھی رکی اس کو ٹھیک ہے فیل کرنے کے ساتھ سببینٹ کروا کرتے ہیں اور ان سے پھر فیصلہ ملے گی بینک میں پھر فیصلہ اس کی پی کرنے پڑے گی تو وہ کرتے ہیں اس کے ساتھ کچھ ڈوکومنٹس اٹیج کرنے وہ کرتے ہیں اور اس کو پھر کرتے ہیں بینک میں در ہوتاں سن کے لئے وہاں ہوں ، لہور بورٹ پر اٹمیسن ہوگا ، اب میں لہور بورٹ جانا ہے اور یہ نو سی کارڈ اب میں لہور جا رہا ہوں ، میرا بس وقت ریڈی ہے لہور کے لئے نگل لگا ہوں تو میں یہی پہ رینٹ کرتا ہوں گی لہور بورٹ میں جوائنً کیا ہوتا ہے پہلے میں نو سی لگے فیصلہ بارڈ میں ہوں گا پہلے میرا لہور بورٹ پنجاب کولیج میں تھا اور اب فیصلہ باد بورڈ پنجاب پولیس میں ہوگا تو انہوں نے کہا ہے نو سی بنو آگے پھر آپ آئیں اور آپ کا مطلب کے ایڈمیشن کریں گے اب میں یار ابھی لاہور جا رہا ہوں اور آپ کو ملتا ہوں نیکس لوگ میں اوکے تپک کے لیے لاہور